بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو افتخار شیعہ ٹیوی میں آپ تمام دوستوں کو کچھ شامدید کہتا ہوں ویلکم بیک دیارے دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے سامنے حاضر ہوں اس ویڈیو کو آپ نے اندر تک دیکھنا ہے آج آپ دیکھیں گے کہ کافی بہنیوں نے کبھی کل بھی پوچھا کہ کوئی ایسا پوائنٹ بتا دے جہاں سے مارکینڈ کھڑی ہو یا نیچے جائے فور ہور والی کینڈل کلوزنگ ہو یا ونڈے والی تو پھر ہم ذہن میں رکھیں کہ چودہ آزار یا پندرہ آزار یا سولہ سترہ آزار تو اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ پہلے بتایا لیکن ابھی آپ کو پتا ہے مارکینڈ میں کوئی خاص چینجنگ نہیں آئی ہاں پچیس آزار بار بار اس کو ریٹسٹ کرنے کی کوشش کی ساڑھے پچیس پچیس کو دلے گر وہاں سے تھبکی ملی اور مارکینڈ میں دمادہ مست کلندر اب مزید دمادہ مست کلندر کس جگہ سے نیچے ہوگا تو دمال مالکینڈ ڈالنے کی کوشش کرے گی تو وہ ہے پیارے بھائیو یہ والا جس کے بارے میں کافی جگہ پہ میں نے ڈسکشن کی ہے وہ ہے پیارے بھائیو بیس آزار سات سو آٹھ سو سے نیچے فور ہور والی کینڈل یا ونڈے والی کلوزنگ ہو جاتی ہے تو پھر مارکینڈ میں ستے خیرہ سے مراد ہے کہ آرام سے جو ہے نا وہ پرانے والی ٹلی ساڑھے اٹھارہ انیس ٹھیک ہے یہاں تک مارکینڈ آنے کے زیادہ تر زیادہ تر چانس ہوں گے اب ویکلی کلوزنگ بھی آپ کو پتہ اچھی نہیں ہوئی ایک ہی کینڈل میں جتو دیکھوتی تو تھا اکل ہوتی دو تین ویک میں جو اس نے اوپر ہائی بنایا اس کے بعد ایک ہی ویک میں بلکہ ایک دو چار گھنٹے کے اندر اندر مارکینڈ ہے جو ہے وہ سارا کا سارا کھا لیا اور نیچے آگے اب یہ ہے کہ اب فار ایکزمپل فار ایکزمپل یہاں سے مارکینڈ نیچے آتی ہے تو بے شک آپ شارٹ کی جو انٹریئر ہیں وہ بیسٹ دے سکتے ہیں اب دوبارہ سے کس جگہ سے جائے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پہ لانگ کی انٹری بنتی ہے اگر سٹاپ لاس آپ نے لگانا ہے تو وہ آپ نے بیس ہزار سات سو پچاس کے اوپر یہاں سے لگا لیں اگر نیچے یا پھر آپ ذہن میں رکھیں جیسے فور ہور والی کلوزن نیچے ہوتی ہے بیس ہزار آٹھ سو ہوتے پھر ایکزمپل کا جو اتنی سی بات ہے اب اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ نے ہمارے چینل پہ آ جانا ہے جلدی سے سبسکرائب کر لینے ویڈیو کو لائک کر لینے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار بھول رہا نکے بارے میں ہمیں پتا چلے کہ اب یہ دس دس پانچ پانچ منٹ کی ویڈیو ہیں پقریبا فورٹی تری ویڈیو ہیں ٹھیک ہے ترتالیس ان کو ون بائی ون باج کر لیں ان میں ساری چیزوں کو ون بائی ون میں نے الحمدللہ منشن کیا ہوا ہے تو اب اگر آپ نے ہمارے جو ٹیلی گرام اس کو جوائن نہیں کیا تو جلدی سے جوائن کر لیں اگر آپ پرمی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے لیں الحمدللہ کل میں نے یہ سگنل دیا تھا پقریبا سیکنڈ ٹائم ایک بجے کے بعد تو اتھیری مگر سگنل دیا تھا ابھی آپ دیکھ لیں کہ ساڑھے پندہ سو ڈالر پر بائن کروائی تھی ایسل پندہ سو پر لگوایا اور تینوں جو ٹی پی ہیں نا ٹھیک تینوں ٹارکڈ الحمدللہ اس نے پورے کھا لی ہے تو جلدی سے آپ فری والے گروپ کو جوائن کر لیں ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دو لنک ہیں اے لنک پر کلک کر کے میرے ساتھ بات کریں دوسری لنک پر کلک کر کے بیارے بھائیو آپ فری والے گروپ پینا ٹلی اس کو گمہ سکتے ہیں اگر آپ پریمی ممبر سے لینا چاہیں یہاں پہ سیکھنا چاہیں تو وہ بھی بیارے بھائیو آپ لے سکتے ہیں خوشی سے لیکن میں جتنے بھی نیو آتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے میرے چینل پر جائیں وہاں پہ پلے لسٹ میں اچھے طریقے سے سکورس کو فری والے کو کریں اور ساتھ ہی اگر آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں انہیں وہاں اپنے ٹریڈنگ سے پیسے نہیں زائیں کرنے تو پھر چھپ کر کے پریمی ممبر کسی بھی لیں ہر اس بندے کی نالے جو صرف سگرل دیتا ہے اس کا گروپ جائن کریں جو آپ کو کورس سیکھنے کو کچھ ملے اس کا لیں دو تین منٹے کاک لگائیں مارکیٹ کو اپزرگ کریں اس کے بعد انٹری لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فیدہ ہوگا ہمارے پاکستانیوں کی بلکیشن کنٹریوں کی عادت ہے 99% میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب سب کچھ زائیں کرتے ہیں اس کے بعد سیکھنے کی طرح آتے ہیں نہ بابا نہ اس وقت بندہ ڈس ہالٹ ہو جاتا ہے پرشان ہو جاتا ہے تو سٹارٹنگ میں ہی دو تین منٹے بندہ لگا لینا تو انشاءاللہ اچھا پرافٹ بناتا ہے اب چلتے ہیں پیارے بھائیو ایک ایسا کوئن ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ اس کو کس جگہ سے آپ بائنگ کر سکتے ہیں اور کس جگہ پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں پیارے بھائیو اوپن نہیں ہو رہا جنہوں اوپن گھر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے بی سی ایچ ٹھیک ہے بی سی ایچ یہاں پہ بھی تھوڑ سی بائنگ کر سکتے ہیں لیکن مزید اس کو یہاں پہ آنے دے اس کا یہ ایک میجر سپورٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے ایک سو پندرہ ڈالر کے نزدیک یا ایک سو دس ڈالر کے قریب ترین اس کے بعد اگر نیچے مزید بائنگ آتی ہے تو وہ آ جاتی ہے تقریباً پچانویں ڈالر سے لے کر سو ڈالر کے راؤنڈ باؤڈ یہاں پہ بھیگ مارے تو اس کو آپ بائنگ کر لیں اور اس کا جو سیل ٹارگٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ پیارے بھائیو اوپر اس کا ریزسٹنٹ بنتا ہے ایک بنتا ہے ایک سو پینٹیس اور دوسرا پیارے بھائیو اس کا بنتا ہے ایک سو پینٹالیس اور تیسری ٹی پی جو ہے وہ بنتی ہے ایک سو پچپنڈ ڈالر کے قریب لیکن لیکن پیارے بھائیو آپ کا زیادہ تر پورٹ فولیو لمبے ٹائم کے لیے ہر ڈپ میں بائنگ تھوڑی تھوڑی کرتے جائیں کان سے پکڑ دیں سیڈ پر رکھ دے جائیں اگر آپ نے ملینئر پتی بننا ہے اگر آپ نے مارکیٹ سے چارانے بنانے ہیں تو شارٹرم کے لیے ایک دن آپ کمائیں گے دوسرے دن گوائیں گے تیسرے دن بنائیں گے چوتھے دن سارا کا سارا آپ بس لٹر کر دیں گے اس سے بیسٹ ہے کہ زیادہ تر آپ کا سیمٹی ایٹی نائٹی پرسنٹ آپ کا پورٹ فولیو لمبے ٹائم کے لیے ہو بس اس کو کوئی فکر ہی نہ ہو تو پھر دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دو چار پانچ سال کے اندر اندر پیارے بھائیو آپ ملینئر پتی بن جائیں گے ہم کیا کرتے ہیں پہلی بات تو ہم سیکھتے کو نہیں اگر ہم نے تھوڑا بہتا سیگھ بھی لیا تو پھر ہم نے لمبے ٹائم کے لیے پورٹ فولیو رکھا نہ کوئی نہیں ہوتا ہم جو ہے وہ دودھ میں نا لسی ڈالنے کے لیے جب دیں بناتے ہیں نا اکثر میں مسئال دیتا رہتا ہوں تو چاہیے تو یہ کہ صبح تک بندہ فیٹ کرے اگر دہی آپ نے جمانی ہے نا ہماری ماں بہنیں جو پنڈوں میں رہتی ہیں تین کے گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہے رات کو وہ جاگ لگاتی ہیں دیں کے لیے صبح یا انہوں نے دودھ ریڈک نہ ہوتا ہے تو اس کے لیے رات کو جب وہ جاگ لگاتی ہیں نا اس میں لسی ڈال دی کیا ہے صبح تک ویٹ کرتی ہیں صبح تک ویٹ کرتی ہیں اس وقت دیکھتی ہیں تو پھر وہ بھی لسی بھی بان جاتی ہے اپنے دیں بھی بان جاتی ہے اور اس کا گی بھی نکلتا ہے پوری رات انہوں نے ویٹ کیا اب ہماری عادت کیا ہے کہ جیسی ہم نے ٹرین لگائی ہے نا اس کے بعد وہ نیچے چلی گیا ہم نے اگزٹ کر گیا وہی ٹرین جو وہ ایک دو چار گھنٹے کے بعد ایک دن کے بعد بھی پرافٹ میں چلی جاتی ہے تو پیارے بھائیو نہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب لسی جمانے کے لیے دیں جمانے کے لیے ہم جاگ تو لگاتے ہیں تو ایک گھنٹے کے بعد اوپر سے ڈھکن اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ دیں بنی ہے یا نہیں جب دیکھتے ہیں یا دیں تو بنی کو نہیں تو پھر ہم اس کو چائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں نہ وہ چائے بنتی ہیں تو نہ وہ پیارے بھائیو دیں گھبر رہتا ہے تو سیم لائی کا ہماری بھی عادت یہاں بھی ہم ایسی اپلائی کرتے ہیں کہ پہلے ہم کوشش کرتے ہیں ٹرین لینے کی جب لے لیتے ہیں تو تھوڑی سی لاز میں جاتے ہیں اوہ 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 اتنا لاز ہو گیا اگزٹ کر جاتے ہیں نہیں پیارے بھائیو آپ نے ویڈ کرنا ہے اگر لاس میں چلے گی تو ویڈ کرنا ہے اگر آپ نے جہاں سے پیسہ بنانا ہے تو لمبے ٹائم گلیے تو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمیٹس باغت میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازم انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں بہت جلد ہو سکتا ہے مینہ لگے دو لگے لیکن اچھی ویڈیو کا مزید آپ انتظار کریں اچھی سے مراد ہے کہ ہم ایک باقیدہ فوٹو سٹوڈیو بنائیں گے لیکن ابھی آپ کو پتا ہے یہاں پہ میں رہ رہا ہوں سلاب کی وجہ سے صرف اور صرف موبیل ہی بچا ہے باقیدہ سب کو جو ہے السلام علیکم کر گیا لیکن الحمدللہ کوئی نہیں موبیل سے ہی سارا کچھ عام چلا لیں گے تو چلتے ہیں مزید ایک اچھی خوبصورت نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم یو ناصر